السلام علیکم فرانٹ and welcome to my channel important knowledge دوستو عام میں سے تقریبا ہر کسی نے انسانوں کی ایسی گینگ کو ضرور دیکھا ہوگا جس سے انسان خوف کھاتے ہیں اور یہ کم صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانواروں میں بھی پایا جاتا ہے تب ہی اس دنیا میں ایسا جانوار موجود ہے جس سے تقریبا ہر جانوار پاگتا ہے جیگوار اور مگرمات جیسے جانوار کو یہ جانوار اپنا شکار بنانے میں ذرا برابر دیر نہیں کرتا اب یہ جانوار کون ہے اور کیسے شکار کرتا ہے جاننے کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل important knowledge کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ دکھ بہ آسانی پہنچ سکے تو دوستو آج ہم آپ کو کیسے جانوار کے بارے میں اگاہ کریں گے جسے چیتے مگرمچ تو کیا اینکوڑا جیسے سوان بھی ڈرتے ہیں اس جانوار کا نام اوٹار ہے یہ جانوار مگرمچ کا پانی میں بھی آرام سے شکار کر لیتے ہیں یہ جانوار اپنے پوری گین کے ساتھ شکار پر عملہ کرتے ہیں اور بہت ایک غوشی والا جانوار سے مانا جا رہا ہے اوٹار کی لگ بھگ اس دنیا میں تیرہ اقسام پائی جاتی ہیں یہ جانوار اسٹیریلیا اور انٹارٹیکا کے علاوہ پوری دنیا کے ہر قائم میں موجود ہے اور ان اکساموں میں جانوار سب سے بڑے اور خطرناک ہو رہے ہیں جن کی لمبائی ایک شہر یہ سات میٹر تک چلی جاتی ہے ویسی بھی جب خطرناک کی بات آئے تو ان کا نام کا دودھرا مطلب ہی خطرناک ہے آپ خود اس بات کو سوچیں کہ بڑے بڑے جنواروں کو راہ کے رکھنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے دوستو جانوار کا وزن تیس کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے یہاں تک کہ ان کی دم بھی کافی لمبی ہوتی ہے اور ان کی اندر کی طاقت کا اندازہ آپ کو ان کے شکار کرنے کے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا صرف اتنا ہی نہیں اس جنوار کی سننے اور دیکھنے میں بھی بہت مہارت ہوتی ہے یہ جنوار طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی میل جول بھی رکھنے والے جنوار ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں ان کے ایک گروپ میں آپ کو 20 سے 25 جنوار نظر آئیں گے جو اپنا ہر کام ایک ساتھ مل کے کریں گے اور کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اتنا پیار ہے کہ کوئی جنوار ان میں سے کسی ایک قریب آجائے تو یہ اسے چیر کے رکھ دیتے ہیں ان کا شکار کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے اپنے شکار کو نہیں دیکھتے کہ یہ خون کھا رہے ہیں یا نہیں جو بھی سامنے آجائے وہ ان کا شکار بن جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نیولا بھی ان کی دور دراز نسل سے ملتے جلتا ہے تب ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیولی کی شکل بھی ان سے ملتی جلتی ہے اور وہ کیسے سامنے کو مار دیتا ہے تو اٹار وائد ایک ایزا جنوار ہے جو انہیں کوڑا جیسے سامنے کو بھی نہیں چھوڑتا اور جب مگرمچ کی بات آتی ہے تو مگرمچ ان سے دور ہی ریند میں بلائی سمتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ان کا ایک ساتھ عملہ کرنا ہے اس لئے یہ اپنے گروپ کے ہر ممبر کو شکار کرنے کا موقع دیتے ہیں دوستو آپ نے کئی بار شہر اور مگرمچ کے دانتوں کا سنا ہوگا کہ ان کے دانت کسی تلوار سے کم نہیں لیکن اس جنوار کے بھی دانت ان سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں تب ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنوار بڑے سے بڑے جنوار کو اس کے موں سے پکڑتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے بندر جیسے جنوار پر عملہ کرنا مشکل ہے لیکن یہ جنوار اس پر بھی عملہ کر دیتے ہیں دوستو شہر کچھ جنہ چونہ جنواروں پر عملہ کرتا ہے جن پر زیادہ گوشت ہوتا ہے لیکن اوٹار کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس لیے سائنس آج بھی یہ جنوار میں لگی ہوئی ہے کہ آخر یہ جنوار ہر طرح کے جنوار کو کیسے شکار بنا لیتے ہیں کیونکہ انہیں واقعی اس بات سے مطلب نہیں کہ سامنے والا جنوار کس نسل کا ہے یہ تو بس ہمیشہ عملہ کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور بندروں پر عملہ کرنے سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ جنوار بس اپنے سے کمجور جنواروں پر عملہ کرتے ہیں جنوار کو بھی نہیں چھوڑتے دوستو جنوار اکثر بڑے بڑے گروپ میں نظر آتے ہیں لیکن اکثر آپ انہیں چار ممبر کے گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں چار ممبر والی فیملی میں ایچ الفا فیمیل ہوتی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے اور ہر طرح کا فیصل لینا بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ سب کو کب اور کیا کرنا ہے یہ اپنے پوری فیملی کی آبازت بھی کرتی ہے جبکہ میل ممبر اپنے علاقے کی نگرانی کرے گا تاکہ کوئی دوسرا جنوار ان کے علاقے میں نہ آئے بیسے یہ خطرناک جنوار صرف دوسروں پر حملہ نہیں کرتے بلکہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے یہ جتنی بھی چھوڑے کیوں نہ ہوں ہمارے لیے ان سے دوری بنا کر رکھنے میں ہی بلائیے دوستو گروپ میں رہنے کا یہ ارگز مطلب نہ سمجھیں کہ یہ اکیلے شکار نہیں کرتے تو آپ کو بتاتے جانے کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے یہ اکیلے بھی اپنے دو سمن کو عرانی کی عمد رکھتے ہیں خاص کر کے کسی بڑے سے کچھوے اور اتار کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کا مقابلہ کسی بڑی ریسلنگ سے کم نہیں ہوتا کچھوے کا پورا زور لگانے کے بعد بھی ہوتا اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے دوستو ہمارے انیکوڈا والی بات بلکل صحیح ہے یہ جنوار انیکوڈا جیسے بڑے جنوار کو بھی معافی نہیں دیتے اور اگر شکار کرنے کی بات کی جائے تو یہ انیکوڈا کو اتنے خطرناک انداز میں کٹیں گے کہ اس کا برا حال ہو جائے گا اس کے علاوہ اٹار کی سب سے پسندیدہ خوراک بطاق مانی جاتی ہے دوستو یہ تھا دنیا کا خطرناک تلین جنوار جس پر کوئی بھی جنوار عملہ کرنے سے ڈرتا ہے یہ جنوار آپ کو کتنا خطرناک لگا اس بات کا میں کومیرس بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل امپورٹن نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیرہ کرنے کے بٹن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ سے بہت آسانی پہنچ گئے تو میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی انداز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہتا خیار رکھئے